تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیشے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے مورد کے داخل ہونا حرام ہیں جس کو عام زمان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مخابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا اور مریمی نکلتا ہے لیکن عورتیں مختلف ہیں عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے اور پیخانی کی جگہ الگ ہوتی ہے تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا ہے عورتوں میں تین ہوتے ہیں تو یاد رکھی مرد کے لیے عورت کی شرمگاہ کی علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں ہے بلخصوص دبر کی تو حرمت شریعت ہے اتنی سخت ثابت کی مصند احمد کی روایت ہے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مہاجرین انسار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے شادیاں رچائی مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کی بلن کو کر کر جمع کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کی قورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلندہ کرے تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آنگی یا عمل نہیں کرنے دوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جب پوچھ کر آجا وہ عورت صبح و نکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پہنچی جب خدمت نے پہنچی تو بڑی شرمہ ہی کیسے پوچھوں کیسے موچھوں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کی یہ عمل کیا جائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تسور بخرا کی میں نے پہنچ لگ دی نیسا اکم حرسل لکم فاتو حرساکم انہ شیتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ جو ہے اور آگے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کہا داخل ہو لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش اس سے پتا چلا دبر میں داخل ہونا پیخانی کی جگہ یا انیل سکس جسو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہیں اور اتنا سخت حرام ہیں کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تینی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پہلی حدیث آپ سے فرماتے ہیں ترمیزی اور ابن حبان کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارہ نہیں کریں گا جو اپنے بیئیوں سے دبر میں جمع کرتا تھا پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا اس کے طرف دیکھنے والا نہیں اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا دوسری روایت ابودعوت کی روایت آپ سے فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہے اللہ کے نزدیک لانتی ہے فرشتوں کے نزدیک لانتی ہے انسانوں کے نزدیک لانتی ہے جو فرماتے ہیں جو مہاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو دوسری روایت تیسری روایت بہت سخت ہے آپ سے فرماتے ہیں نیسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائزہ عورت سے ہم بستری کی جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے مطلب وہ شریعت کا منکر ہیں وہ کافر ہیں اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتیں نہیں روٹین آف لائف ہیں ٹھیک لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی وہ منکر شریعت ہے وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے ہم کو معاملی لگتا ہے شریعت لیندر دیکھ بہت سنگین جرم تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں بہر یاد ٹھیک تو یہ تینوں روایت برحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہیں اب آئیے کچھ باتیں وضاحت